کچھی کلیجی کھانے کا انجام ابو الحسن ثابت بن قرآن ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک کساب یعنی ایک کسائی کچھی کلیجی کے ٹکڑے پر نمک لگا کر بہت شونک سے کھا رہا ہے ثابت بن قرآن نے کچھ سمجھ لیا کہ اس کی حرکت ایک دن اس کو سکت پریشانے میں مبتلا کر دے گی لیکن اس نے کساب سے کچھ نہیں کہا اور رزانہ اس کی نکل و حرکت کی نگرانی کرتا رہا کساب کا رزانہ کا معمول تھا کہ وہ رزانہ اسی طرح کچھی کلیجی کھاتا تھا ثابت نے اپنی دنائی سے اس کا پتل گا لیا کہ ایک دن اس کو سکت قسم کے سکتہ کا مرس لاحق ہو سکتا ہے چنانچہ اس نے سکتہ کی مجرب دوا تیار کر کے پہلے ہی سے اپنے پاس رکھ لی تا کہ جب بھی اس کی استعمال کی ضرورت ہو کر سکیں ایک دن ثابت بن قرآن حسب معمول اسی راستے سے گزر رہا تھا اس نے ایک جگہ کچھ شورغل کی آواز سنی قریب آیا تو دیکھا کہ لوگ ایک شخص کے گھیرے ہوئے ہیں اور آس پاس عورتے اور بچے بری طرح رو رہے ہیں پاس ہی مجود ایک شخص نے کہا کہ یہ مر گیا ہے ثابت بن قرآن نے نبس دیکھی نبس غائب تھی اور وہ شخص مردوں کی طرح بے حص و حرکت پڑا تھا اس نے فورت حکم دیا کہ خجور کا حریرہ تیار کریں اور خود اس کے ٹکنوں پر ڈنڈے کی چوٹ لگاتا رہا جس سے مردے کی نبس میں حرکت پیدا ہوئی پھر اس نے ایک پیالہ میں پانی مگوا کر پہلے سے تیار کی ہوئی دوائی کو گھولا اور کساب کے حلق میں ڈال دیا دوائی حلق سے نیچے اترتے ہی شور مچگیا طبیب نے مردے کو زندہ کر دیا اب طبیب نے اسے خجور کا حریرہ پلوایا اور ہدایت کی کہ آج رات کو وہ تتر کا شوربہ اور پھلکہ کھائے اس نے یہ بھی کہا کہ اب یہ بالکل ٹھیک ہے اور یہ اپنے روز مرا کے کام خوب بھی انجام دے سکتا ہے وہاں موجود سبھی لوگ اس کی مسائی حرکت سے حیران ہو گئے شش و پنجے میں پھر گئے تو یہ تھی ہمارے حکمہ حضرات ہمارے طبیب جو یونانی طبیب تھے قدیم طبیب تھے ان کی داستان ان کے حیرت کن واقعات ان کی دنائیں ان کے شعور کی قوت کے کیسے انہوں نے بے حصو حرکت کو مردوں کی طرح جو پڑا ہوا تھا اس کو زندہ کر دیا کیسے اس کے جسم میں جان جان لگا ڈالنے کا ذریعہ پیدا کر دیا کرتا سب کچھ اللہ پاک ہے لیکن حکمت دنائی بھی اللہ پاک نے تعاف فرمائی ہے جو کہ کار آمد ہے اس کا استعمال انسانوں پر کامیاب ہوتا ہے اگر اچھے طریقے سے کیا جائے آپ سے گزارش ہے کسی طرح کی اچھی قسم کی معلومات اور ہمارے حکمہ حضرات کے بہترین کارنامے سننے کے لئے ان کے واقعات سننے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچے اسی طرح قانون مفرد ازاق کے مطلق بھی ہم بہت سی ویڈیو سلاتے رہتے ہیں جو کہ مزاج کے مطلق اور تشخیص کے مطلق اس کے علامات اور علاج کے مطلق ہوتی ہیں آپ آسانی کے ساتھ کسی بھی مرض کی تشخیص اور اس کا علاج معلوم کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں گھر میں اپنا بچوں بوروں کا اس طرح لمبی عمر جی سکتے ہیں بے شک اللہ پاک واضح طور پر فرمایا ہوا ہے کہ قرآن پاک میں کہ جس کی جتنی عمر لکھی گئی ہے اس سے زیادہ یا کم نہیں ہو سکتے لیکن لمبی عمر کا لفظ میں نے اس لئے استعمال کیا ہے کہ اگر انسان تاندرست رہا جائے تو اسلام بھی کہتا ہے اور سائنس بھی کہتا ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے بشرت یہ ہے کہ اگر تاندرست رہا جائے بیماری کم ہو اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و آمان میں رکھے آمین آمین